اسلام علیکم دوستوں میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ میری لائف بروڈکاست دیکھ رہے ہیں آج ہم نے جس مہمان کو مدعو کیا ہے ان کا نام ہے احمد دین چودری یہ جناب ایک فائننشل کنسلٹنٹ ہے انہوں نے ڈیفرنٹ ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپنی سرویسز پروائیڈ کی گئی ہیں پاکستان میں پیف سی کو اور ڈیفرنٹ یو ایسے اور یورپ سیٹ میں بھی اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ جو ہے ایک فریلانسر بھی ہیں جو کہ فیور پہ فریلانسر ہیں پہ فریلانسنگ کرتے ہیں اور نیو بزنیس سٹارٹ اپس کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہاو تو دیولپ بزنیس اور ہاو تو کنٹرول فائننشل سولیشنز سو آج ہم ان سے مزید باتشیت کریں گے ان کے بارے میں جانیں گے وہ کیا کرتے ہیں ان کا بیکگراؤنڈ کیا ہے اور آگے گی کیا پلانیز ہیں تو چلیں احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے بارے میں سلام علیکم سلام علیکم فیاسر فرسٹو پی سلام علیکم سلام تیکیو فیاسر فرسٹو پول کیا آپ نے مجھے موقع تھی انٹرویو گا اور یہ میرا فرسٹ انٹرویو ہے مطلقے لائیو انٹرویو ہے تیکیو سو مچ اس کے لیے تو بھی میں اپنا تھوٹا سا انٹرویشن جیسا کہ Fiyas بھی نے بتایا اپنا انٹرویشن کو آبی میں اپنا برئیفلی انٹرویشن کروا دیتا ہوں میں ریمیا خان سے تعلق رکھتا ہوں لیکن دوہزار دس سے جو ہے میں لاہور میں ہوں لاہور میں سٹیڈی کے لیے آیا تھا ایسی سی اے میں نے سٹارٹ کیا ایسی سی اے کے بعد جو میں نے اپنا بزنس پر مطلب پروفیشنل کیریئر بھی جو ہے وہ بھی میں نے لاہور سے سٹارٹ کیا تو اب میں الحمدللہ ایسی سی میبر ہوں میں اپنی تین سال سے کنچھ سرکوڈ کر چکا پیپسی کو انٹرنیشنل کو پیدہ فیننسیل کنسلٹ ہیں ان کا پروجیکٹ ایگرو فیننس کا جیسے آپ جانتے ہیں اس نیکس ڈوین تو وہاں پہ جو ان کی پیٹو کی پیٹو کی اس کو جو میں تقریباً میں نے تین سال سے جنرل کی پیمٹ سکور اس کے جو فارمر کے ساتھ ڈیلنگ ہوتے ہیں اس کا ساری کو میں پروسس کر رہا اور میرے ساتھ علمدہ میرے دس لوگوں کی ٹیم ہے جو وہاں پہ کام کر رہی ہے تو مطلب کہ میں نے جو اپنا کہہ رہا ہے کہ ساتھ میں نے جو انا فریلانسنگ کے طور پر میں نے بسکلی میں فیننشل کسٹر میری فیلڈ بھی یہی ہے تو میں شروع سے جو اکاؤنس کو جو پسند کرتا تھا تو میں نے اسی کو جو اپنا آگے کیریئر بناتا تھا میں نے فائیور کو تقریباً ایک سال پہلے سٹارٹ کیا لیکن سٹارٹ میں مجھے مطلب سے اچھی مطلب کے رسپونس اچھا ملا لیکن جو کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نے درمیان میں جو انا فائیور کو سٹاپ کر دیا لیکن پھر مجھے دوبار میں احساس ہوا کہ مجھے سٹاپ نہیں کرنا چاہیے تو میں نے پھر دسمبر میں دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا فل فلیچ طریقے سے میں نے فائیور کو سٹارٹ لیا تو اب اس کے بعد 3 سے 4 مہنے مجھے اتنا اچھا رسپونس مل چکا ہے کہ میرے پاس کچھ پرمنٹ US کلائنٹس آ چکے ہیں جو کہ مجھے ہائیلی پی کر رہے ہیں تو ریسنٹلی میں نے ایک کمپنی US کمپنی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ان کو جو بزنس سٹارٹ اپ بزنس پلان بنا کر دی میرے جو بیسک جو میرا جو فنکشن ہے وہ ہے سٹارٹ اپ بزنس پلان درانا لوگوں کو منگاڑنے زینب فرکاسٹنگ کی بزنس کی فرکاسٹنگ کرنا زینب فرکاسٹنگ کی سٹارٹ اپ بزنس جو ہوتے ہیں جو ابھی سیرف لاؤنچ ہونے جا رہے ہیں تو اس میں کمپنی کو باڑھنے زینب فرکاسٹنگ کی کس طریقے سے بزنس کو اپروو کر سکتے ہیں کس طرح کی طریقے چلیں گے تو ہمارا بزنس جو ایک رو کرے گا ابھی ریسنٹلی میں نے کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ پر پیرا تو اس میں میں نے انہیں سٹارٹ اپ بزنس پلان کی اس کمپنی کے مین جو بزنس جیسے پاکستان میں ہم اوبر دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح انہوں نے کمپنی لانچ کی اٹرانٹا میں کیونکہ اٹرانٹا میں اوبرس کی سرویس نہیں تھی تو انہوں نے میری سرویسیز لینک اس کا بزنس پلان رہنے کے لیے تو میرے الموست پلان رہنے کے لیے اس کا بزنس پلان رہنے میں اس لیول کو پہنچ گیا ہے کمپنی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کمپنی لاؤنچ کر رہیں گے تو اسی کی میری سرویسیز پرکتے ہوئے انہوں نے مجھے پروپر جو ایدہ سی ایفو کی پوزیشن آفر کی ہے تو اس کے بعد اگر آپ بے شک پاکستان میں رہے کے کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے تو پاکستان میں بیٹھ کے کام کریں یا آپ یو ایسی میں آگے کام کرنا چاہتے ہیں تو یو ایسی میں آگے کام کریں تو میں نے اس آپشن کو دیکھتے کہا کہ میں پاکستان میں کنٹری میں بیٹھ کے کام کروں گا کیونکہ جو مدھا ہمارے کنٹری میں بیٹھ کے کام کرنے وہ کہیں بھی باہر جا کے وہ آزادی نہیں آپ کو ملتی جو آپ کو کنٹری میں بیٹھ کے آپ آزادنہ کام کر سکتے ہیں اس کے لابے جو میں مطلب کے ایڈوائیزروں کو مخصی سرویسیز بھی پروائیڈ کرتا ہوں کلائنٹس کو وہ میرے کبھی سارے کلائنٹس ہیں تو اس کے بعد جو نیکس میں نے نیکس پروجیکٹ ہے وہ ہے کہ میں پاکستان میں اپنی کنسلٹرزی بنانے جا رہا ہوں دو پارڈنر ہیں جو ہم دو پارڈنر مل کے جو ہے انشاءاللہ نیکس میں سے ہم اپنی کنسلٹرز بنائیں گے بیس میکر دیزر سپیٹسلٹر کے نام سے ہمارا جو اس میں کور فنکشن ہوگا وہ ہے وہاں تیکس کنسلٹنسی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں ایف بی آر جو ہے مطلب کے ٹیکس پر جو ہے وہ زیادہ کافی زیادہ رسکشن لگاتا جا رہا ہے کہ لوگوں پر جو ٹیکس ہائیلی لوگوں کو فائلر بننے کے لیے وہ بہت زیادہ انپولز کر رہا ہے تو اس میں ہمارے جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ انہیں جو ٹیکس کے نام سے درتے ہیں بکاوز ہماری ٹیکس ہماری ٹیکس ہے کہ وہ لوگ اس ٹیکس کے نام سے درتے ہیں تو وجہ سے کی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جو لوگوں کو جو ہیں اس میں پاپر جو نولیج نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں ٹیکس میں کیسے کیا کرنا اور کیا نہیں جیسا کہ اب لوگ جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ جو فائلر اور non-filer ہوتا ہے جیسے ہمیں ایک گاڑی ہی پرچیت کرنا جاتے ہیں جو فائلر ہوتا ہے وہ withholding tax کم پے کرتا ہے لیکن جو non-filer ہوتا ہے اس کو اس کا ڈبل جو ہے withholding tax pay کرنا پڑتا ہے اگر وہی ہم فائلر بن جائے تو tax saving بھی کر سکتے ہیں اس میں سے جیسے جیسے کمپنی گورنمنٹ نے بینکس پے لگا دیا ہے کہ آپ اتنی 50,000 سے اوپر جو کوئی بھی transaction with draw کریں گے اس کے پر آپ کو point 3% tax pay کرنا پڑے گا اگر آپ وہی فائلر ہیں تو جو tax آپ وہاں پے کریں گے withholding جو ہے وہ آپ کے بالکل saving ہوتے ہو جائے ہوگی اسی طرح آپ بزنس میں transaction کریں گے اس میں آپ کو جو withholding tax آپ پے کر کے آ رہے ہوتے ہیں وہی آپ پر tax کیا refund ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے تو میرا جو main function یہی ہے جو اینا لوگوں کو جو لے میں ہوتے ہیں مطلب چھوٹ چھوٹے سیٹیز میں جو اپنی چھوٹ چھوٹے بزنس run کر رہے ہیں ان کو ہم guidance دیں کہ اپنے تیکس مطلب کا fulfillment ہے کہ اس طرح آپ نے tax saving کر سکتے ہیں پرمنٹی جو ہےنا government کو tax بھی pay کریں گے لیکن اس میں جو ہےنا tax saving بھی ہو جائے گی تو یہ جو میرے main introduction ہے چلیں یہ بڑی اپنے لمبی introduction دے دیا اچھا ہے اپنے ذرا کچھ بتائیے گا آپ نے کہا سے ACCA کیا اور آپ کا کس شہر سے تعلق ہے میرا تعلق تو خانپور سے ہے district ریمیا خان سے میں نے graduation جو کی بھولپور سے کی تھی اس کے بعد 2010 میں میں لاہور آگیا اس کے لیے ACCA کے لیے میں نے ACCA start لیا تھا CFE college لاہور سے میں نے کچھ پیپر دوہا سے CFE سے لیا پھر اس کے بعد میں scans college میں چلا گیا تو میں اپنا ACCA جو scans college سے complete کیا تو اس میں جو میرے مطلق کے مینجو جو اپنیشنل کیے تھے جو اپنیشنل مینجمنٹ مینجمنٹ کیونکہ فائنیس جو میرے مطلق کے مجھے اس پر پیشن تھا فائنیس کا اس لیے مینجو وہی سجھ اپنیشنل کیا اور اسی کو میں آگے لیے چل رہا ہوں یا پھر آپ کا کچھ پلان ہے کہ آپ پاکستان میں بھی کچھ کام کریں گے مزید ابھی فیلحال تو میں فیلانس پر کر رہا ہوں فیلانس کے لئے میں کارنٹی پلان کیونکہ میرے پاس علمگلہ کلائنٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں تو میں کام مینجر نہیں کر سکتا ابھی میں کام کام میرا کلائنٹ سیٹس فائی نہیں ہو پاتا کام سے جس میں پرشانی فیس کرنی پڑتی ہے تو اس کی لئے میں سوچا کہ میں فیلانس کو فوکس کر پاکستان میں میرے آفیس میں بیٹھ میرے فریلانس کے ورک کو منجز کریں جو جیسا میں ہونے ٹاک ہوں میرے کام کریں گے میرے ساتھ بیٹھ کام کریں گے وہ پروپرلی کام کو منجز کریں گے اور اس سے میرا سیٹس ہوگا جب اس میں سفیس کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ جو پاکستان میں بھی یہی سرمیس کریں گے جیسا سٹارٹ اپ بیزنس پران ہوگی یا فورکاست ہوگی لیکن وہ مجھ ٹھوڑا سمجھ ٹائم لگے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی میرے کام کرنا چاہے جس بھی ضرورت ہے تو وہ کس طرح سے آپ سے کون سر کون تر سکتا ہے اور آپ اس اس کے لئے جو بھی پچھ سے میرے سا کام کرنا چاہے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ میری فیلڈ کا یوں یا تو CEO یا ICC ہو جو میری فیلڈ کو سمجھتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ میں میٹری مل کے کام کر سکتا ہوں کیونکہ آپ جیسے سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کوئی بندہ جو ہے یا تو مارکٹنگ کا ہو اس کے ساتھ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اسے فینائنس کا نہیں پتا ہوگا کہ فینائنس ہم نے کیسے مینج کرنا ہے تو اس لئے جو میں پہلے تو اسی بندے کو پریفر کروں گا جو اسی فیلڈ کا دوسرا جس نے بھی کونٹریکٹ کرنا ہے وہ میرے ویٹس اپ پہ یا کوئی بھی کچھ سے بھی طریقے سے وہ کونٹریکٹ کر سکتا ہے فیس بک سے بھی کونٹریکٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم جو میٹری مل کے ڈیشیر کریں گے کہ اس طرح ہم نے بزنس کو لے کر چلنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم آئیڈیا شیئر کریں گے جو اسے سپڑے جائے گا ہم نے اس پر دیکھا جائے گا کیا ٹھیک میں کوئی چھے گا جائے گا جائے رہا ہوں کہ آیا کہ اس نے اس کی ایکسپرٹیز ہے بھی نہیں ہے کیونکہ پاس پہلے 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 ہوتا ہے جیسے میں شکر اس میں ایک سلس کو کلائنٹ سالے لے جاتا ہے اس میں اسے ایک سال، سال، ایک سال جو اسی client پر ایکی client کا اوٹسو سجے اس کا مقصد تک ہوتا ہے کہ اس میں صرف اس کی وہ 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 bookkeeping کر رہا ہوتا ہے تو bookkeeping بھی سیرف سے ہے کہ اس کو جانا جو چیزیں اسے سیخنی چاہیے نہ جس سے اس کی گروہ ہوتے وہ چیزیں نہیں وہ سیخ پا تھا ایس کے جو big four already from there اس میں یہ چیزیں کاؤنٹ کیا تھے اس میں یہ چیزیں دیکھیا تھے اس میں ایک student کو جوہانا چیزیں سکھا ہوتا ہے جو چھوٹی اوڈکا مل جاتا ہے پرمینت بڑا کلائنٹ مل جاتا ہے اسی بے کلائنٹ کو وہ ایک تینی کو اس پہ کر دیتے ہیں اسی پہ علاق کر دیتے ہیں اسی میں اس کا تقریباً تینیگ کا جانتا ہے اس میں آلموس جو ہے نا وہ ایک یا دو کلائنٹ پہ ہی گزر جاتا ہے تو جس ویسے وہ جو ہے نا جو چیز پہنچن ہونا چاہیے وہ پہنچن نہیں ہو بہتا تو اس کے لیے جو ضروری ہے کہ وہ اسی بندے کو فوکس کریں گے جو ہمارے پاس جو ہے اسی بندے کو میں جو فوکس کریں گا جو میرے ساتھ میرے مطلب کے میرے مائنٹ کے ساتھ مل ملچ ہو سکتا ہو اس میں جو ہے وہ سبیسی ملک کے جو ہے کلائبوریٹ کر کے ہم اس کو اپنے بزنس کو برو کرنا چاہیے ہوں صحیح یہ کبھی اچھی طرح کے ساتھ اپنے ایکسپلائنٹ گیر سائی چیز ہے آپ اپنے فریلانسنگ کے بارے میں کچھ بتائیے گا جو آپ فیور فریلانسنگ کر رہے ہیں یہ آپ نے کب سے شروع کری اور یہ کس طرح سے چل رہے ہیں مذرین سو میرے فرینڈز ابھی جو ہے احمد دین چودی صاحب سے بات کر رہے تھے ان کا ایتھنگ نیٹ کا کوئی ایشو ہو گیا ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دے میں کچھ ٹیکنیکل کو جاتی ہوئے اسے راپتہ نہیں ہوگا کوشش کرتے ہیں ان سے دوبارہ راپتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی ان سے دوبارہ راپتہ ہوتا ہے پھر ہم مزید اس پر بات کریں گے تو چاہیں کچھ منٹ انتظار کر لیتے ہیں تب تک آپ سے کچھ بات کر لیتے ہیں تو جناب بیسی کے لیے میرا جو اس طرح کے انٹیویوز کرنے کا مقصد ہے وہ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ میں اپنی کمیونکیشن سکلز اچھی کر سکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کو لوگ میں جاتا ہوں جو مجھے سنے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ بھی اس طرح لائف انٹریویوز سنڈرک ہی تو بہت اچھی باتیں اس پر اب لوگ جو اپنی مقصد یہ ہے کہ کیونکہ میں تو مستر ریحان الہ والا کا فالوور ہوں تو وہ جیسے جیسے بولتے جاتے ہیں ہمیں بسے بسے ملک چلتے رہتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ جہے سمجھ رہوں گے اور اس طرح کے آپ اور بھی انٹریویوز کنڈرک کریں گے ابھی کے لیے اتنی ہی ہم رابطہ کرنے کی خوشش کرتے ہیں ان سے کہ جسے ان سے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے دوبارہ ہم لائف بروڈکاسٹ کرتے ہیں صحیح ابھی تک کے لیے نہیں اپنے خیال رکھیں اور جو آپ نے سیکھا وہ آپ کو سکھاتے رہے اللہ حافظ